بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالہ ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو سرسو کا ساگ بتاؤں گی بنانا یہ زیادہ تر گاؤں میں بنتا ہے سپیشل طریقے سے اور میں بھی ویسے بناوں گی جیسے میری امی بناتی ہیں سرسو کا ساگ اور پالک میتھی اور سویا ان سب کو میں نے اچھی طرح سے کاٹ لیا تھا اور اب دو رہی ہوں اس کو دیکھیں اس کو بلکل سہیتری کیسے دونا ہے تاکہ اس میں سے جو مٹی وغیرہ نہ وہ ساری نکل جائے اور پھر اس کو ہم نکال کے ایک چھنی میں رکھیں گے کہ اس کا پانی سارا جو ہے وہ نکل جائے اور پھر پتیلے میں پانی ڈالیں گے پانی کو پہلے گرم کرنا ہے ہم نے تھنڈے پانی میں ہم ساگ کو بلکل نہیں ڈالیں گے گرم پانی کے اندر اس کو ڈالیں گے کچھ لوگ جو ہیں ساگ کا پانی جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی خوش کرتے ہیں اور میری امی ایسے نہیں بناتی وہ جو بناتی ہیں نا وہ اس طرح بناتی ہیں کہ پانی کو ڈرین کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو میں بلکل انہی کی طرح بناوں گی اور یہ دیکھیں جی ساگ بلکل جو ہے نا اچھی طرح سے گل چکے ہیں ہم اس کو بیچ بیچ میں سے دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گل گیا ہے اب جو ہے نا اس کا پانی ہم جو ہے ڈرین کریں گے ایک چنی رکھیں گے اس کے اندر سارا پانی اس کا ڈرین کر دیں گے اور اس کو نا ہم نے گوٹا لگانا ہے اچھی طرح سے اس کو بری بلکل کریں گے اور کچھ لوگ ثابت بھی اس کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا گلہ ہوا ہے ساری طاقت اپنی ہے نا جو وہ ساگ پہ لگا دیں پھر ہی ساگ کھانے کا مزہ آتا ہے اچھی طرح سے بلکل بری کر لیں گے چیٹنی کی طرح اس کو بنا لیں گے پھر میں نے یہ ایک مٹی کی کڑائی رکھی اوپر اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل آپ ہسپے ضرورت ڈال سکتے ہیں آپ گی بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں اور ادرک کو میں نے گریٹ کی ہے وہ ڈالیں گے اس کے اندر میرا گلہ تھوڑا سا حراب ہے تو اس لئے میری آواز صحیح سے نہیں نکل دی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے چلی فلیکس اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ ہسپے ضرورت جتنی آپ کو مقتار آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی کا ایک چمچ اور ہری میچے ڈالیں گے لوگ اس کے اندر بہت طریقے سے اس کو بناتے ہیں اس کے اندر ٹماٹر لسن وغیرہ پیاس سب کچھ ڈالتے ہیں میں اپنی امی کے طریقے سے بنا رہی ہوں وہ اس طرح سے بناتی ہیں ہمارے گاؤں میں اس طرح سے بنتا ہے صرف ادرکہ اس کو تڑکا لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم ساگ ڈالیں گے اور اس کو پھر ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا پانی سارا جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے تو ویورز یہ دیکھیں میں اس کو پھر سے گھوٹا لگا رہی ہوں اچھی طرح سے کیونکہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے بھی لمس تھے تو میں نے کہا اچھی طرح سے اس کا جو ہے نا وہ سارا گل جائے اندر سے تو ویورز یہ دیکھیں کہ تب پیارا لگ رہا ہے نا ساگ ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو سارف کریں گے ایک مٹی کی پراہت ہے ہماری اس کے اندر ہم ڈالیں گے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں اور ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں کمینٹ کر کے ضرور بتایا کریں آپ سب کو میری ویڈیو کیسی لگی یہ میں نے اس کے اوپر دیسی کی ڈال لیا اور ساتھ میں نے مکہی کی روٹی بنائی تھی اور انجوائے کریں اور مجھے بتائیں آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی ٹھیک ہے ملتے ہیں ویورز آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ